اسلام علیکم اور جوڈ مارنگ دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر جوڈ مارنگ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جناب میں جو پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو ساتھ ساتھ میری تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے آج جو اس پروگرام کے آخر میں آپ مریم نواز کو دیکھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے حیران بلکل حیران ہو جائیں گے کہ جناب یہ مجھے جب میں نے دیکھا نا تو مجھے پہلے لگا یہ مریم نواز ہے ہی نہیں یہ کوئی اور ہے بڑی کوئی خوبصورت آئرن آئرن لیڈی کوئی اور ہے تو وہ پھر میں نے جب توجہ سے دیکھا تو میں نے کہا یہ اہت ساڑی لیڈر ہے وی اور یہ آج کس روپ میں آ رہی ہیں دیکھیں آپ کو آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ میں ایڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو صورتحال یہ ہے سار جی کہ سیاسی عدم استقام کا کام جاری ہے اور سیاسی عدم استقام ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے وہ فتنہ پارٹی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہی کر رہی ہے وہ ہر لحاظ سے وہ ان کو اچھا یار بندے کو ذرا کامن سینس ہوتی ہے نا کہ میں یہ کام کروں گا یہ ادھر خدای کر دوں گا تو میرا یہ گھر گر جائے گا ہوگا نا تو تھوڑی یہ کامن سینس ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہو اور آپ کو بتایا جائے کہ جناب یہ آپ نے کام نہیں کرنا اور یہ وہ یہ کوئی بتانے والی بات تو نہیں ہے نا لیکن یہ ایسا ہی کام کرتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے نا یہ عمران خان سمیت سارے ہی سارے کیونکہ جب بندہ یوتھیہ ہو جاتے ہیں نا تو وہ ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی کوئی کلرک ہو چپڑاسی ہو کوئی ایم بی پی ایس ہو کوئی ڈاکٹر ہو سارے پھر یہ ایک ہی ہو جاتے ہیں ایک ہی ہو جاتے ہیں ان کا کوئی اوپر والا یہ چمبر فارغ ہو جاتا ہے انہوں نے چمبر استعمال کرنا ہی نہیں کہ جناب یہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا بس ان کی ایک ہی ہے کل دیکھیں ظاہر ہے ان کے لوگ موجود ہیں ہر چگہ ہم یہ تو ہی نہیں کہتے ان کے لوگ موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی تو ہے نون لیگ تو چلیں دوسرے نمبر پہ وہ ہے پارلیمانی حساب سے کہہ رہا ہوں دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ صحافی ادھر ایک سوال کر دیا اس نے ایک تاجر نے کہ جناب تسی عمران خان نے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے اور انڈیا کے مودی صاحب سے بھی ہاتھ ملائے اس کو یہ تاجر کو نہیں پتا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا اس کے ساتھ تو زرداری نے آپ کو کل کا بتلا گیا ندیم اوزلچان کا انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ہم عمران خان کے پاس گئے کہ آئیں حکومت بنائے تو عمران خان نے کہا نہیں جی میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا ٹھیک ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا ہاں اپنے مطلب کے لیے اگر اس کی قیادت ہو تو پھر مولانا فضل الرمان کے بھی وہ پاؤں پکڑنے کو تیار ہے جو بقول اس کے وہ کہتا تھا کہ سب سے بمبرہ بڑا دشمن جو ہے مولانا فضل الرمان ہے تو یہ صورتحال ہے ملک میں عدم استقام یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کل یہ جلوس نکالنا چاہتے ہیں فیصلہ باد میں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے حصے کا جو نا وہ گناہ ان کو شامل ہوگا وہ اپنے حصے کا گناہ حاصل کریں گے بھئی اب تمہیں کیا مسئلہ ہے عدالتیں موجود ہیں عدالتوں سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے نا وہاں جائیں مریم بنباز غلط بنی ہے تو وہاں جائیں شباہ شریف غلط بنے ہے تو آپ وہاں جائیں آپ کو کسی نے رکا ہے نہیں نے رکا تو آپ کیوں فتنہ کیوں پھیلانا چاہتے ہیں سڑکیں کیوں بند کرنا چاہتے ہیں روڈوں پہ کیوں آنا چاہتے ہیں اسمبلی میں آکے تقریر کریں اسمبلی میں آپ کی کارکٹ کی زیرو ہے جس کے لئے آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے اے اسطیفہ ہی دے دیں اِنہ دا اسطیفہ ہی اچھی چیز ہے اِنہ دا اسطیفہ اچھا ہے ویسے اسطیفہ برا ہے لیکن اِنہ دا اسطیفہ اچھا ہے دے دیں یہ اسطیفہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسمبلی میں بیٹھیں ان کا اتنا دماغ وہ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس کے علاوہ ان کا اور کسی کام کا ہے نہیں اس کا دماغ بلکل تو اس کو شباز شریف صاحب نے جواب دیا تاجر کو کہ جناب ہماری طرف یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم نے اس کو ہاتھ ملانے سے منع کیا شباز شریف ناشتے تو آج پھر شباز شریف کہا رہے تھے ہم مل کے پاکستان کی ترقیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور شباز شریف صاحب تو ایسا بندہ ہے کہ عمران پاہے نکل کے کہنا کہ مجھے وزیر خارجہ بنا دو اس نے کہنا ہے بنا دو یار فتنہ ختم ہو بنا دو وہ اس طرح کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ بھی ان کی ایڈجیسٹمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے دوسرا جناب مجھے تھوڑا سا یہ افسوس ہے کہ اب ایک نئی لڑائی میہ جوید لطیف صاحب کی اور رانہ سنولہ کی یہ ٹی وی نے کرا دی ہے کل پہلے میہ جوید لطیف کا انٹرویو ہوئے کہ جناب آپ بتائیں اوہ نکل جی ہاں دھاندلی ہوئی ہے نوے کروڑ روپے استعمال ہوا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر رانہ سنولہ کے پاس ٹی وی والے پہنچ گئے کہ اوہ جی اے کہہ رہنے کے تُس ہی استیفہ دیو آپ پنجاب کے صدر تھے آپ استیفہ دیو تو اس نے کہا جی میں کس چیز کا استیفہ دوں اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو ثبوت لاؤ ہم بھی کٹھے کر رہے ہیں آپ بھی لاؤ تو یہ دوبتو چیزیں جو ہیں نا یہ نہیں ہونے چاہیے یہ ہوں گی نا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے آگے چل رہی ہے بات رانہ سنولہ بھی مسلم لیگ نون میں نہیں رہیں گے میہ جوید لطیف بھی نہیں رہیں گے اور بھائی اب مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ شباز شریف کے ہاتھ میں ہے آپ وہ بات کریں جو شباز شریف صاحب کے ویجن کے مطابق ہو پھئی دیکھیں جب تک شباز شریف صاحب ہے آپ نے وہ والی بات کرنی ہے نا وہ والی بات کرنی ہے اس سے ہٹ کے کریں گے تو اب وہ جب ہمارا لیڈر خود نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گیا ہے اس کی الہدہ کہانی میں نے بتانی ہے کسی دن آپ کو وہ بڑی خطرناک ویڈیو ہے پھر آپ نے جنا وہ بڑا نراض ہو جانا ہے وہ آپ کو میں نے کسی دن بتانی ہے تو یہ جو صورتحال ہے نا اس لیے ایک ویجن کو آگے بڑھائیں اپنے ملک کی خاطر پاکستان کی خاطر اپنے نظریے اور مشن کی خاطر اور نون لیگ نے جناب اپنا منشور پورے جگہ پہ بانٹ دیا ہے سارے ڈپارٹمنٹوں میں ہر جگہ انہوں نے کہا جی اس منشور کی اوپر سو فیصد عمل ہوگا ٹھیک ہے موٹسیکلوں کے لیے درخواد جن لوگوں نے دینی ہے وہ دیں ویب سائٹیں موجود ہیں موٹسیکلوں کی کراندازی انتیس طریق کو ہوگی اور اس کے علاوہ جناب سولر سسٹم میں بھی مریم نواز سے ہم نے مانگیا ہے لوگ ہمیں سفارش کے لیے کہتے ہیں سفارش بغیرہ وہاں نہیں چلے گی میرٹ چلے گا میرٹ ٹھیک ہے اور اب آخر میں دیکھیں مریم نواز کا نیا روپ نیا یونی فارم نئی ساری چیز مریم نواز کی دیکھیں یہ دیکھیں السلام علیکم بڑا دلچسپ آپ نے مریم نواز کو کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا ہوگا اے کچھ ڈی ایس پی نہیں ہے گا جتنی محنت کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو ذمہ داریاں وہاں ادا کرتے ہیں میرے خیالے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایس ٹیڈی ہے مجھے ایا س اللہ ق你 کا منقا ہے اسے مرفق دیکھیں اے jak اور ہم سوٹ اس کو دے رہی تھی تو میرے ڈرانٹے کھڑے ہو رہے تھے تو ایم مک تیلیو مائی ڈوٹرز مائی سٹرز کہ ایم ویری ویری فراؤد اف یو کتنی تیاری لگ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ بلکہ اس پہ کیاپٹلائیز کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے مجھے جب میں انعامات بیریں کی اور جب میں گزریں گے تو مجھے آت کے چہروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی اس نے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حاصلہ ملا کہ آپ پولیس پوس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو آپ you will make major difference انشاءاللہ جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ مجھے پوری پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے دھوپ ہے اور آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو میں آپ کو زیادہ تیر وہاں پر کھڑا نہیں رکھنا چاہتی